اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت پنجم مرخہ 29 مارڈ 2021 بروز پیر اردو انوان سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ سوالات جوابات کاپی ورک تدریسی مقاصد بچوں کو قومی شخصیات کی خدمات اور کارناموں سے آگاہ کرنا بچوں کو انعصاف سے آگاہ کرنا جو بڑا آدمی بناتے ہیں بچوں کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ پاکستان کی تعمیر و تشکیل اور ترقی میں خواتین نے بھی کردار ادا کیا ہے سابقہ معلومات پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کون تھی محترمہ فاطمہ جنہ قائد عظم محمد علی جنہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی انہوں نے مسلمان خواتین میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اس لئے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا اس کے بعد ہے ضروری ہدایات برائے گھر کا کام کوپی پر کام اس طریقے کار سے کیا جائے گا کوپی پر کام شروع کرتے وقت تاریخ دائیں جانب لکھنی ہے گھر کا کام درمیان میں لکھا جائے گا دن بائیں جانب لکھنا ہے کوئی بھی ہیڈنگ سرخی لکھتے وقت نیلا کٹ مار کر استعمال کیا جائے سرخی ہیڈنگ کے نیچے خط ڈبل لائن لگانی ہے سوال لکھتے وقت نیلا کٹ مار کر اور جواب لکھتے وقت نیلا پین جیل پین استعمال کرنا ہے ہر سوال کے حل کرنے کے بعد اختتام خط ڈبل لائن لگانی ہے خطاتی اور نفاست کا مکمل دھیان رکھنا ہے انک ریزر یا وائٹنر کا استعمال ممنوع ہے املا کے غلطی ہو جائے تو سیدھی لائن لگا کر کٹ کریں اور آگے سے ہی املا لکھ لیں پیارے بچوں آپ نے کوپی پہ کام اس طریقے سے کرنا ہے سبق مادری وینت محترمہ فاطمہ جینا سوالات جوابات سوال نمبر ایک محترمہ فاطمہ جینا کا قائد عظم سے کیا رشتہ تھا جواب محترمہ فاطمہ جینا قائد عظم محمد علی جینا کی چھوٹی بہن تھی سوال نمبر دو محترمہ فاطمہ جینا کب پیدا ہوئیں جواب محترمہ فاطمہ جینا 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی سوال نمبر تین محترمہ فاطمہ جینا کہاں پیدا ہوئی جواب محترمہ فاطمہ جینا کراچی میں پیدا ہوئی سوال نمبر چار محترمہ فاطمہ جینا کو دیئے گئے لکب کا نام لکھیں جواب محترمہ فاطمہ جینا کو مادر ملت کا لکب دیا گیا سوال نمبر پانچ محترمہ فاطمہ جنہ نے کتنے سال لندن میں گزارے جواب محترمہ فاطمہ جنہ نے پانچ سال لندن میں گزارے سوال نمبر چھے محترمہ فاطمہ جنہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا جواب محترمہ فاطمہ جنہ کا نو جولائی 1968 کو کراچی میں انتقال ہوا سرگرمی پیارے بچوں مادرے ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی شخصیت کی پانچ غوبیاں آپ نے اپنے ریجسٹر پر لکھنی ہے اس کے بعد ہے آج کی ڈائری سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کے سوالات اور جوابات لکھنے اور یاد کرنے ہیں پیارے بچوں اس کے بعد آج کے سبق کا اختتام یہاں پہ اس دعا سے کرتی ہوں سبحانک اللہمہ و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا و اتوبو الیک اللہ حافظ